اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ بینگن کیسے بناتے ہیں انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں یہ ہو گئے آپ کے بینگن، ٹیماتر کا پیسٹ، کورینڈر، گارلک، آلو اور الگ سے ٹیماتر وہ الگ سے ٹیماتر جو ہیں وہ کاٹ کے آپ نے رکھ دینے ہیں اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو دو چیزیں درکار ہوں گی ایک کڑائی پیاری صاف سی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہ اس میں پھر کھانے کا مزہ آتا ہے اور ایک پیاری صاف سی پتیلی اور باقی تو آپ کو چاروں طرف ماشاءاللہ سے صفائی نظر آ رہی ہے صفائی پہ صفائی چونکہ نصف ایمان ہے اس وجہ سے ہم نے ہمیشہ صفائی کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل لے کے ہم نے یہ پتیلی میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ اب اس میں ہم نے گارلک جو ہے جو پہلے سے کٹی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دینا ہے ویڈیوز کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ لوگ کی محبت سے جو ہے ہمارا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ اور حوصلہ اور بھی بڑھتا جائے گا جتنا آپ لوگ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ نئی نئی چیزیں آئیں گی سامنے اور ایک دوسرے کی سپورٹ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یہ گارلک جو ہے اب آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا جو ہم نے آئل ڈالا تھا اس میں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا ہلکا سا براون ہو جائے ہلکا سا پھر ہم نے جو ٹیمیٹو پیسٹ رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے نمک آپ نے حسب زائقہ ڈالنا ہے زیادہ یا کم وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کس طرح پسند ہے تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیا اور یہ رکھ دیا ہم نے آرام سے اب اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بینگن ماشاءاللہ سے بینگن بھی دیکھیں ٹھیک ہے تو اس بینگن کے جو پیسٹ ہم نے بنائے تھے وہ ہم نے تلنے ہیں زبردست قسم کے ایک جب تک وہ براون یا ریڈش نہ ہو جائے بہت زیادہ جلانا بھی نہیں ہے اور بالکل کچھا بھی نہیں رکھنا کیونکہ زیادہ کچھا رکھیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی وہ بینگن جس بینگن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں بنیں گے بنانے کو تو کوئی بھی بنا لے لیکن وہ بات پھر نہیں آئے گی تو بینگن آپ نے تلے اور صفائی کا ہم نے آپ کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ صفائی چاروں طرف نظر آنی چاہیے تو بینگن تو ہمارے تقریباً ریڈی وطل گئے اور یہ آپ نے نمک چیک کیا ہے اور ٹیسٹ کے لیے کورینڈر از دی بیسٹ کورینڈر کے بغیر جہنم بات نہیں بنے گا اور جو علو ہم نے کاٹے ہوئے تھے اب اس کو بھی ہم نے تلنا ہے تو یہ آپ کو ہم ایک بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے آج بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ ریسیپی آج ہاتھ لگے گی اور یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے 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 لولی سبسکرائبرز کے لیے ہے تو یہ سارے آپ کے سامنے ریڈی ہو گئے گرین چلی تو آپ کو نظر آئے رہا ہے ٹیماتر جو ہم نے الگ سے رکھے ہوئے تھے وہ پیسز کر کے کٹ کے رکھ دیئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بینگن ہم نے تلے تھے اس کے نیچے گارلک اور ٹیماتو پیسٹ جو بنایا تھا انکلوڈنگ کورینڈر آپ ہلکا سا چلی ایڈ بھی کر سکتے ہیں ورنہ میں جنرلی آن ٹاپ رکھتا ہوں یہ سارا آپ نے سیٹ کر کے ہاف ہاف یا جتنے بھی آپ نے بنائے ہوں اس پیسٹ کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں آلو اور بینگن اس طرح آن ٹاپ آپ نے رکھ دیئے اور پھر جو ہمارا پیسٹ جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا وہ اوپر پر ڈال دیا ہم نے سارا پیسٹ یوز نہیں کرنا تھا یہ دیکھیں آہ پور خاص کر کے ایک بات کا خیال لگے گا کہ کورنرز میں جو ہے نا ادھر ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا تاکہ ٹیسٹ جو ہے اس کا برقرار ہے یہ کورنرز آپ نے مس نہیں کرنے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم نے مس نہیں کرنی انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال لکھیں گے تو بات بن جائے گی اور وہ جو ٹیماتر ہم نے آیا ہے کیا ٹیماتر ہے ذرا دیکھیں یہ ٹیماتر جو ہم نے الگ سے کٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ آن ٹاپ ڈالیں گے اس پیسٹ کے جو ہم نے اوپر ڈالا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر اب یہ دیکھیں کورینڈر اور کورینڈر ڈال کے آن ٹاپ الگ سے پھر چلیس رکھے ہم نے ہمارا یہ چیز یہ ڈش ہماری بینگن سپیشل بینگن ڈش جو ہے یہ دیکھیں یہ رکھ دیا یہ پھر ڈال کے ہم نے مائکرو ویو ان سوری جو نورمل اوون ہے مائکرو ویو نہیں نورمل اوون میں ڈال دیں گے اور پندرہ بیس منٹ تک یہ انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کو پسند آ گیا ہو تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ دیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم